موسیقی لپتہ افراد کے لوہیکین کا مونگے چر شہرہ پر دھرنا بازیابی کا مطالبہ سپیک سے عربوں ڈالر کمائے گئے چمن سے گوادر کہان سے چاگے تک ہمیں یک زبان ہو نہ ہوگا بلوچستان کی آبادی کو کم ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ارکان بلوچستان اسمبلے آج مائی کی 21 تاریک ہے دن اتوار اور اس وقت بلوچستان میں شب کے دس بج رہے ہیں بلوچستان افیرز کی اردو نیوز بولٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہو مقبول ناصر شب وشبات کورکی آدمزائی منگیجر سے ایک سال قبل لاپتہ ہونے والے شاہان بلوچ اور شاہ جہان اور کفایت نیچاری کو منگیجر بازار سے لاپتہ کیا گیا جن کی ادم بازیابی کے خلاف لوہیکین نے احتجاج کرتے ہوئے مرکزی شہرہ پر دھرنا دے کر راستہ بند کر دیا مظاہرین نے احتجاج کرتے ہوئے مقتدر حلقوں سے مطالبہ کیا کہ لاپتہ افراد کو جلد بازیاب کرا جائے مرکزی شہرہ پر مظاہرین کے درنے کے باعث ٹریفک موطل ہو گئی مظاہرے سے ٹریفک شدید متاثر ہوئے بلوچستان اسمبلی کے ارکان نے کہا ہے کہ وفاق کا بلوچستان کے ساتھ روئیہ حتہ کامیز ہے مردم شماری میں بلوچستان کی آبادی کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بلوچستان کی مردم شماری متنازعہ بنائے گی تو پورے ملک کی مردم شماری متنازعہ ہوگی اگر وفاقی وزراء کو کامیٹی بنانی ہے تو وہ بین القوامی مردم شماری کمیشن سے مردم شماری کروالیں بلوچستان اسمبلی کا اجلاس پین الاف چیئر پرسن کی رکن شکیلہ نوی دہوار کی صدارت میں شروع اجلاس میں نقطہ اطراز پر اظہار خیال کرتے ہوئے صوبہ وزیر میر اصداللہ بلوچ نے کہا ہے کہ مردم شماری آئین کے دائرے میں رہ کر کی جاتی ہے بلوچستان پسماندگی اور ناخاندگی کا شکار ہے بلوچستان کے عوام کی احسیت کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا گیا انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان کی آبادی اس وقت چار کروڑ کے لگ بگ ہے لیکن مردم شماری میں بلوچستان کی آبادی دو کروڑ دس لاکھ زائر کی گئی انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب کی آبادی بارہ کروڑ آداد شمار جالی ہیں یہ آبادی چھوٹے صوبوں کے استحصال کے لئے بڑھائی گئی رقبے کے لیانے سے ایک چھوٹے سے صوبے میں بارہ کروڑ لوگوں کا رہنا ناممکن ہے انہوں نے کہا کہ چیف سیکریٹری بلوچستان کو کہا ہے کہ آبادی بھڑی ہے مردم شماری میں درست آداد شمار سامنے لائے جائیں انہوں نے کہا ہے کہ سی پیک پر عرب و ڈالر کمائے گئے ریکوڑے کا اور سندگ سے بھی ملک کو چھلایا جائے گا صوبے کی گیس ملک بھر میں فرام کی گئی لیکن اسحق ڈار اور احسن اقبال کو بلوچستان کے لوگ نظر نہیں آتے ہمارے ساتھ ہمیشہ انتیازی سلوک کیا جاتا ہے آبادی میں اضافے سے وفا کی وزراء کیوں پریشان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پنجگور میں تین لاکھ آبادی نکال دی گئی وہاں چار لاکھ نئے شناختی کارڈ بنے ہیں تین لاکھ بجلی کے بل جاری ہوتے ہیں جو کہ صرف بیس پی سدے کیوں کہ دیگر علاقوں میں بجلی نہیں ہے جامع پنجاب میں بلوچ طلبہ پر تشدد تعلیمی اداروں سے بے دخل کرنے کا منصوبہ ہے بلوچستان بار کونسل بلوچستان بار کونسل کے جاری ایک بیان میں پنجاب یونیورسٹی میں بلوچ طلبہ پر ایک طلبہ تنظیم کے مسلح افراد کی جانب سے حملہ طلبہ کو زخمی کرنے اور لاہور پولیس کی جانب سے ملزمان کی پشت پناہی اور بلوچ طلبہ کی گرفتاری کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بلوچستان کے طلبہ کو پنجاب کے تعلیم اداروں میں بے دخل کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور پنجاب یونیورسٹی اور پنجاب بر میں بلوچستان کے طلبہ کے ساتھ مسلح گروہ کی جانب سے تشدد حملہ اور اس کا معمول بن چکا ہے جبکہ پنجاب پولیس بلوچستان کے طلبہ کو تحفظ دینے میں ناکام ہو چکی ہے گزشتاشہ پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹل میں بلوچ طلبہ پر بدترین تشدد کی گئے اور کئی طلبہ کو شدید قسم کی چھوٹیں آئی ہیں لیکن لاہور پولیس نے بجائے ملزموں کے گرفتار کرنے کے زخمی طلبہ کو پتال سے اٹھا کر کوٹ لکپت جیل میں بند کر دیا گیا جبکہ زخمی طلبہ اس وقت زخمی حالت میں جیل میں بند ہے جبکہ پنجاب پولیس اس مسلح گروہ کو گرفتار کرنے میں ناکام ہو چکی ہے گڑانی میں منشات کے مقدمے میں سابق پولیس افسر کو دو بیٹوں سمیت سزا جیل منتقل گزشتہ سال منشات کے مقدمے میں گرفتار سابق سب انسپیکٹر محمد بوٹا سمیت دو بیٹوں کو جرم ثابت اونے پر ایڈیشنل سیشل جج نے پانچ سال کی سزا سنا کر اور پچیس آزار جرمنہ آیت کر کے سینٹر جیل گڑانی منتقل کر دیا گیا پولیس نے گزشتہ سال کامیاب کاروائی کرتے ہوئے شیخ آباد کالونی میں منشات فروغ کرنے والے سابق انسپیکٹر محمد بوٹا اور اس کے دو بیٹوں کو رنگ کے ہاتھوں چاپا مار کر گرفتار کر لیا تھا وڈ اور خان کوٹ کے علاقے میں فائرنگ سے دو افراد قتل لیوی ذرائق کے مطابق خوددار کی تحصیل وڈ کے علاقے سارونا میں فائرنگ کر کے ایک ستائی سالہ نوجوان کو قتل کر دیا گیا مقتول کی شناخت کامران مری کے نام سے ہوئی خان کوٹ حکیم ڈپ کے نزدیک مسلح افراد نے فائرنگ کر کے عبدالنبی لاشاری کو قدل کر دیا اور فرار ہو گئے ایران سے سو میگا وارٹ بجلی فرامی کے باوجود پورٹ سٹی میں طویل لوڈ شیڈنگ شہری سڑکوں پر آ گئے ظلہ کی اچ میں بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی روایت برقرار وزیر آزوں پاکستان کی جانب سے گوادر کو مزید سو میگا وارٹ اضافی بجلی کے منصوبے کا افتداء کے باوجود گوادر شہر میں بجلی کا بہران ختم نہ ہو سکا بجلی کے ستائیوے شہریوں نے سڑکیں بلاک کر دیں ایران سے سو میگا وارٹ اضافی بجلی کے فرامی کے باوجود بھی گوادر شہر میں بجلی کا بہران بدستور جاری ہے کہ اس کو روزانہ چیز سے سات گھنٹے کے دورینہ کے ساتھ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کر رہا ہے جبکہ دوسری طرف بجلی کے فرامی کے نظام بھی بہت سیدھا ہو چکا ہے یہی حال ظلہ کیچ کی ہے جہاں پارہ پچاس ڈگری سینٹی گریٹ تک پہنچنے کے قریب ہے لیکن بارہ گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ سے عوام کا جینا دھوبر کر دیا گیا ہے سیاسی نظام کے بھیٹ جانے سے واپڑا افسران کو پوچھنے والا کوئی نہیں عالمی اور علاقائی خبریں ماحولیات کے سائنسدان سڑکوں پر سراپا احتجاج دنیا بر میں سائنسدانوں کی بڑی تعداد نے ڈائریکٹ ایکشن یا برائے راست اقدامات کا سہارا لیا ہے اور موسمیاتی تبدیلی کی ہنگامی صورتحال پر توجہ دلانے کے لیے احسا کر رہے ہیں اس کے تحت وہ خود کو عوامی امارتوں کے سامنے زنجیروں میں جھکڑ رہے ہیں اور سڑکوں کو بلاک کر رہے ہیں اور اسے وہ موسمیاتی ہنگامی صورتحال پر احتجاج کرنا کہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے بہران کا پیغام اب سائنسی جریدوں تک محدود نہیں رہ سکتا کیونکہ زمین میں آگ لگی ہوئی ہے لیکن ایسے سائنسدان بھی ہیں جن کا کہنا ہے کہ مظاہروں کے ذریعے موسمیاتی بہران کے خطرے کو ہوادینے سے زیادہ بہتر ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اس مسئلے کا سائنسی حل تلاش کرنے کے لیے مزید کچھ کریں سائنسدانوں کا ایک بین القوامی نیٹورگ سائنٹسٹ ریبیلین کئی ممالک میں ایک سال سے زیادہ عرصے سے احتجاج اور برائراز مظاہروں کا احتمام کر رہا ہے اس کا کہنا ہے کہ ان کے شرکہ کی تعداد دو ازار سے زائد ہو چکی ہے جی سیون اجلاس چین سے پریشان ترکی آفتہ ممالک کا نئی حکمت عملی پر غور جی سیون تنظیم کے سربراہان کی جانب سے یکرین کے صدر ولادمیر زیل نسکی کو ہیروشیما مدو کرنا جہاں روس کے لیے ایک واضح پیغام تا وہیں ان عالمی رہنماؤں کی ایک اور عریب پر بھی نظرتی اور وہ ہے چین برطانوی وزیر عظم رشی سونک نے کہا ہے کہ عالمی سیکورٹی اور ترقی سے منسلک چین ہمارے زمانے کا سب سے بڑا چیلنج ہے اور یہ کہ چین اندرونی اور بیرونی محاضوں پر آمرانہ طرز عمل میں اضافہ کر رہا ہے دنیا کے سب سے امیر جمہوری ممالک کے سربراہان نے ایک نہیں بلکہ دو بیانات کے ذریعے تائیوان اور انڈو پیسیفک جیسے بتنازع امور پر چین کو افنا محقف واضح کیا لیکن ان کے پیغام کا سب سے اہم اصافو تھا جس میں معاشی گنڈا گردی کی بات کی گئی جی سیون کے لیے معتدل رہنا کچھ مشکل ہو چکا ہے ان ممالک کی معیشت کا انحصار تجارت کی وجہ سے چین پر ہے لیکن انسانی حقوق سمیت مختلف معاملات پر اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں اور تجارتی محاصر پر بھی چین سے مقابلہ بڑھ چکا ہے ان ممالک کو پریشانی لحق کہ وہ یرگمال ہو چکے ہیں حالیہ برسوں میں چین ایسے ممالک پر پابندیاں لگانے سے بلکل نہیں اچکچایا جنہوں نے بیجنگ کو ناراض کرنے کا خطرہ مول لیا ان میں جنوبی کوریا بھی شامل ہے جس نے امریکی دفاعی نظام اپنی زمین پر لگوایا جبکہ آسٹیلیا بھی چین سے تعلقات میں سرد مہری کے بعد پابندیوں کا سامنا کر چکا ہے یورپی یونین اس وقت خاص طور پر پریشان ہوئی جب چین نے تائیوان کا سپارت کھانا کھولنے کی اجازت دینے کے رد عمل میں لطوینیا کی برامدات بند کر دیں چنانچہ یہ کوئی حیران کن امر نہیں کہ جی سیون نے معاشی کمزوریوں کو ہتھیار کی طرح استعمال کرنے کے تشویشناک رجحان کی مضمت کی ہے جی سیون کے مطابق ایسی زبردستی دنیا بر میں خارجہ اور داخرہ امور پر جی سیون اور ان کے حامی ممالک کو نیشہ دکانے کی کوشش ہے ایسے میں ایک نئی پالیسی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جسے ڈی رسکنگ یعنی خطرات میں کرنے کا نام دیا گیا ہے اس پالیسی کو وانڈرلین کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے جس میں چین سے سفارتی معاملات پر سخت طریقے سے بادچی تجارتی ذرائع میں تنوہ لانے اور ٹکنالوجی اور تجارت کو محفوظ بنانے کے نقاط شامل ہیں واضح رہے کہ ایسی ہی ایک پالیسی امریکہ کی جانب سے بھی سامنے آ چکی ہے جی سیون کی جانب سے ایک فلیٹ فارم بھی تشکیل دیا گئے تاکہ چین کی معاشی گنڈا گردی کو روکا جا سکے اور ترقی پذیر ممالک سے تعاون بڑا آیا جا سکے اب تک اس پالیسی پر کچھ ابحام باقی ہے تاہم ممکن ہے کہ اس کے تحت مغربی ممالک ایسی ممالک کی تجارت یا فنڈنگ کے ذریعے مدد کریں جن کو چین کی جانب سے معاشی مشکلات یا پابندیوں کا سامنا ہو جی سیون نے مادنیت اور سیمی کنڈکٹرز جیسی اہم مسنوات کی فراہمی کو مضبوط کرنے کا منصوبہ بھی بنایا جبکہ ٹکنالوجی کی چوری اور ہیکنگ روکنے کے لیے دیجیٹل انفرائیسٹرکچر کو بھی زیادہ بہتر بنانے کا ارادہ ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ مل کر اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ان کی ٹکنالوجی خصوصاً عسکری اور انٹیلیجنس شعبات جات بدنیت اناثر کے ہاتھ نہ لگ سکیں کہتے ہیں اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں اس بولیٹن کے ایڈیٹر تے کمبر مالک بلوچ اور تقنیقی ایڈیٹر تے ہومر کریم بلوچ مجھے بلوچسان افیرز کے ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے شپوش بات مجھے بلوچسان افیرز کے ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے